اللہ کے اس قیام کو مان لیتا ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام وغیرہ آخرت میں ملنے والا ہے ہمیشہ کی زندگی جو راحت کے ساتھ گزرے گی اور دنیا کی زندگی بھی باعث و خیر و برکت ہوگی یہ اچھے خبر سنانا اس کو بشارت کہتے ہیں اس اعتواض ہر رسول بشیر ہے اور ہر رسول نظیر ہے منظر کہو نظیر کہو معنی ایک ہی ہے خدیر کہو خادر کہو معنی ایک ہی ہے علیم کہو عالم کہو معنی ایک ہی ہے لیکن معنی کے وزن کے لحاظ سے ذرا پر رکھ ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والے اس کا یقین نہ رکھ کر زندگی میں جو چاہے کرنے والے آخرت کا خوف نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر سنا دینے کے لیے کیا ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ان کی دنیا بھی بھلی نہیں اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی بھلائی ان کے لیے نہیں چنانچہ کلمات خدسیہ قرآن کے درجے کے قریمات جس کو حدیث خدسی کہتے ہیں ان میں خطاب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو آج کے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتا ہے تاریخ جھگے جھگے اسی کا ذکر کرتا ہے تمہاری اصل جڑ جو سب سے اہم ہے مہاں سے بات بتا دی گئی اس جڑ کے سارے کے سارے ڈالیاں اور پتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ وہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم جب تک تمہارا گزر پنسیرات کے اوپر سے نہ ہو جائے اس وقت تک مجھ سے ڈرتے رہنا مومن مندے کوئے اس لئے ایمان کی تعریف ہے الیمان بین الرجائی والخوفی رجا امید اللہ نے جو وائدے کی ہیں عبادت کرنے پر جو عطا کرنے کا اعلان ہے اس پر یقین رکھنا امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے عبادتوں کو اطاعتوں کو نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور مجھ کو عطا فرمائے گا لیکن یہ ڈر بھی ہمیشہ رکھنا کس چیز کی بنیاد کے پر کیا چیز رکھ فرما دیں گے صفت رحمت سے مجھ سے دور ہو جائیں گے یہ خوف رکھتے ہوئے چلنا یہ ایمان کی تعریف یہی ہے میں پڑھ لیا آپ مجھے کچھ بھی ہے نہیں اس لئے مسلمانوں کے اندر ایک فریق ہے جس کا نام ہے جھبریہ اب یہ ناموں کے ساتھ پبلک کے سامنے وضاعت نہیں ہے تفصیل نہیں ہے اس لئے عام پبلک کو good mood good mood good mood مسلمان بھی آپس میں نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی اہم ستون چند لوگ ہیں ان کے تحت میں چلنے والے قطے 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 کی بنیاد جو تیرے ترفرقوں کا ذکر ہے اور ناموں کے ساتھ ہے اب بھی اسے خسم کے good mood کر کے نام رکھ لے کر چل رہے ہیں وہ حقیقت جان گئے تو اختلاف کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے جبر سے مجبور کرنا اسے سے مجبور ہے رویہ جبر ہیا ان کا یہ ہے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہم جھوٹ سے پریس کرتے ہیں دھوگا خریف سے بچے رہنے کا کن دیا ہم اسے محفوز رہتے ہیں اس نے کہا ہم نے کیا اس کے بعد کہتے ہیں اب اللہ تعالی مجبور ہے اللہ پر لازم ہے کہ ہمارے اس عمل کو قبول کر کر جنت میں ڈالے اس اخیردے کے تحت ان کی زندگی چلتی ہے خرآن تو سب کے پاس ہے حدیث سب کے پاس ہے خرآن اور حدیث کے سارے کے سارے چیزوں کے اوپر بنیادے اخیردے توحید پھر اللہ تعالی کے چیز ماننا اگر یہ مانتے ہیں تو خرآن کی بیسیوں آیتوں کا انکار ہوتا ہے جنت اور جنت کی ذکر کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالی کا فضل اللہ یتیم یا شاہ کسی بندے کو جنت میں داخلہ مل جائے تو یہ اللہ کے فضل سے داخلہ ملے گا اور یہ فضل اللہ تعالی جس کو سا چاہیں گے وہ کریں گے اس کے وضاعت پہ امبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو صاحب آنے یہاں تک کچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے آپ نے کہا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی جاؤں گا دیور بات ہے کہ اللہ تعالی نے میرے سب فضل فرمانے کا اعلان فرمائے آئے اللہ کے فضل کے بغیر نہیں فضل کو پانے کے لئے عمل بتائیں عمل کر لینے کے بعد اور اللہ تعالی ایک پر لازم ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں فرقہ زال اللہ عابند سوم و صلات ہی ہوتے ہیں یہ بھی لوگ زاگر و شاگل بھی ہوتے ہیں اور ایک فرقہ قدریہ تقدیر ایک چوری کر رہا ہے تو وہ کرایا تو میں کروں چوری میں جھوٹ بڑھوں تو اس نے مجھ سے بھلوایا تو میں جھوٹ بڑھوں تقدیر میں جو ہے تو میں کروں میرے پاس کیا طاقت ہے میرے پاس کیا زور ہے اس طرح نام نام کے ساتھ خدیم سے ہے یہ چودہ سو سال سے پیداوار ہے پھر اس میں بیرانچس 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 ساری ساری چیزیں ہیں اس لئے اہدین السراط المستقیم کے تلاوت کے وقت پر خیلی دماغ میں تصور لانا جو معنی اور خیقت جانتا اس تو لاتا چاہتا ہے ہمارے بھی زمان سے وقفیت نہیں ہے سراط المستقیم کی وضاحتی پورا کلام پاک سور بخرا کی تفصیل ہے پھر الٹا جانے کے بعد صرف سور فاتحہ کی وضاحت پورا قرآن اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں سور پاتحہ کی تفصیل وضاحت کتنی ہے سور بخرا سے لے کا ختم تک قور سے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ سور پاتحہ گئے جائے پھر انتیا اقتصار کے ساتھ وہ سور پاتحہ ہے وہ صحیح راستہ جو بتاتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے خلی دماغ میں خیال لانا یعنی مجھے سیدھے راستے پر ترجمہ تے سیدھے راستے پر چلا ہے یعنی باقی رکھ ہدایت توفیق دینا اللہ کا کام ہے آپ توجہ کر کے آگے بڑھتے ہوئے طلب اللہ تعالی سے رکھیں گے طلب صادق ہونا سچی ہونا اللہ تعالی انتظامات فرماتے ہیں آپ کو راستہ کھلواتے ہیں خیالی علم کوئی حقیقت نہیں اور علم کے بغیر یہ ساری چیزیں آتی بھی نہیں ابلیس کو بھی علم سب سے بڑا ہے اس کا مردود ہونا صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہے علم کی بنیاد پر حجت کیا اللہ تعالی سے ہے رب آپ ہی بتائیے مجھے آگ سے پیدا کیے آگ نور کی خسموں میں سے ایک خسم ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیے نور سے ذراہ بھی لینا دینا نہیں ہے نور کے مقابلے میں ایک آدھنا چیز ہے آپ نے ایسا کیسا مجھے حکم دے دیا میرے سے چھوٹے کو میں اس کے سامنے سر جھکا ہوں علم اشتہ جتے شرارتیں ہوتے علم کی بنیاد پر ہدایت ملتے علم کی بنیاد پر اس لئے علم کے ساتھ ساتھ نفع دینے والا سمجھ پیدا کرنے والا علم ہونا ہے تو پیغمبر آدم علیہ السلام سے فرمایا دنیا کے آخرین نسان تک دیکھو میں اسے ٹرکے رہنا اللہ کا خوف رکھنا نیک بندوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے خرید بن دیتے خود اپنے ہاتھ سے بنایا راست روک آپ نے ڈالی بادوالے نظام کو ایک خطری نظام بنا کر چھوڑا جو اس کی نگرانی میں اللہ تعالی کی نگرانی میں چلتا ہے قرآن جگہ جگہ کرتا ہے ان کو اس کا احساس تعظیم کے توپہ احساس آکتنا ہے سب ہونے مانا مرضی مولا کی اللہ کی ابلیس نے انکار کر دی بنیاد علمش تھی اور دین اسلام کی ابتداء علم سے قرآن کا نزل علم کے ساتھ ہے اخراف اس میں عبی کا لذی قلق اور علم کے بغیر قرآن کی حقیقت کو سوج میں نہیں سکتے آپ تو اس طرح تمام کے تمام پیغمبر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اسی فکر میں ہمیشہ غم زدہ قیشت میں رہتے ہیں اللہ نے پوچھا اتنا غم کیوں رہتی ہو تو آپ نے جواب دیا بس آپ کی اس چیز کا ڈھر لگا رہتا ہے کبھی بھی کسی چیز کے اوپر آپ بندے سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر دیتے ہیں یعنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہاں کس چیز میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی یہ ڈھر خوف لے کر میں ہمیشہ اپنے دل میں خوف کا اظہار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں جبکہ توحید کا محور پورے اصباق اہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے گزرتے ہیں تو ہم نے ہر رسول کو جو بھیجائے بشیر اور نظیر بنا کر ایک ہی مقصد تھا اس کے سوا کچھ نہیں تھا وہ سلسلے کی تکمیل آخر زمان پیغمبر علیہ السلام پر فرما دیا اب اصول بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ فمن آمانا ہم نے ساری چیزیں پیش کر دی گئی کلام پاک بھیج دیا گیا رسولوں کے ذریعے سے وضاق کر دی گئی سابقہ رسولوں کے تفصیل پیش کر دی گئی جو ابھی اب ایمان یقین اس پہ رکھے گا رکھ کر وہ اصلاح اصلاح کر لے گا اخیدے کے لیات سے عمل کے لیات سے اور زندگی میں اب اعلان خدا وندی فلا خوف منالے اب ان کو در کہے گا کوئی در نہیں ہے یہ خالیتہ ترجمہ ہے اس کی تفصیل بہت 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 بڑی ہے ان کی گردن کٹے ڈر نہیں ہے منشاء اللہ کا ہے ان کو ٹھوکر لگے غم نہیں ہے یہ لٹے جائیں غم نہیں ہے شاید عبداللہ بن مبارک ہیں بہت پیشتس آ کر مہاروز آش کیا آج رات میرے گھر میں چھوڑ داخل ہو کر ساری چیزیں چھوڑا کر گھر کا ساز و سامہ لے کر چلے گا آہاں مہارو لوگ آج بھی آتے ہیں میری وہ چوری ہوگی کوئی طریقہ ہے کیا بتاؤ تلاش کر لیے کوئی ایسا جادو منتر ہے تو بتاؤ آپ کر کے دیجئے مجھے مل جائے یہ روز مرہ کیا ہے چھوڑی باری چلتے رکھتی ہیں ان سے کہا جب میرا گھر کا چلے گیا انہوں نے کہا شکر بجالا شکر بجالا کہ گھر کا سامان لے کر گیا کہیں وہ شخص تیرے دل سے ایمان کو چوری کر کے لے جاتا تو کیا کرتا تھا یعنی توہید ایمان یا حقیقت کو ہی بھیکا کے کر کے کسی چیز میں ملوث کر کے تیرے کو ہٹا دیتا گمرا کر دیتا تو یہ سب سے بڑی چوری ہے تیری فکر آخر اشکی کر سامان گیا پھر ملے گا یہ آئے گا جب گیا تھا سامان اس نے دیا تھا جب تک تھا سہولت تھی اب گیا تھوڑی مشقت ہوں گی پھلا خوف ہونا لیں یہ مشقت کا خوف نہیں یہ مشقت کا خوف نہیں امام آمد بن حنبل کو صبح میں کوڑے ماننے والے جسم پورا یہ ہو کر آئے تو بھی خوف نہیں کوڑوں گا رات میں روزہ نہ ہزار رکاتیں نفل پڑے دیتے ہم تو پرسے ہٹ کر سنت اور نفلوں سے ہم مجی چھلاتے ہیں بات سمجھنے کی کرنے کی نہیں ہے سمجھ میں آنے پر جو کچھ چاہے کرتا ہے سمجھنے کی فرق ہے مجدد الفیسانی ہم دلالے ابھی بچے تھے سمجھدار بچے تھے والد نیک سالے پابندس ہم و صلات خائم اللہیل راتوں کی عبادت کرنے والے بچے کی بھی عادت پڑ گئی والد ہونے سے پہلے نیک سالے تحجد کے وقت پر بات کے ساتھ ارتے آپ ہی تحجد پڑتے روکھا کم عمری سے ہی ایک مرتبہ راتیں سونے کے لئے و جالن لیلہ ساکانا رات آرام کرنے کے لئے بنایا ہم اللہ کے خونخواب ماننا نہیں چاہتے رات بکواس کرنے کے لئے ناشنے کے لئے ہم شہریان تو تعداد گنتی کی جائے تو سب سے کم تعداد ملے گی کم ہو بے شکریت بہرہ ایک دو تک جاگنا اور اپنان سے سو کے رہا رات کو جاگنے کا مقصد جو عبادت کا ہے وہ دوسرا ہے بجالن لیلہ ساکانا سکون پانے کے لئے راحت پانے کے لئے بجالن نومہ صبح تھا اب اس بچے نے دیکھا کہ ہم روز تحجد پڑ رہے والد سے کہا یہ کیسے لوگ غافل ہیں سب کیسے سو رہے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں اور ان کے والد نے تاکیت کی بیٹا تو نے یہ کہا نا یہ کہنے سے اچھا ہوتا تو بھی سو جاتا تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا سونا بہتر ہے یہ کہنے سے مطلب ہے کہ یہ بات تیرے سمجھ میں اللہ نے تجھے سمجھا ہے توفیق دی ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ سمجھنا نہیں چاہے جتا سمجھو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں تو جو سوچتا ہے یہ تیرا غلط ہے کہنا تو ہر چیز سمجھ نہیں کی ہے میں اتنا تو کر لے تو ٹھیک ہے کریں گے آپ کیجئے اتنا میں فرض پڑھ کے چلے جاتا ٹھیک ہے فرض چھوڑنا نہیں کیجئے آپ لیکن فرض کی تکمیل سنت و نفیلوں کے ساتھ کیونکہ اللہ کا پیام سمجھانے سکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بیجا اللہ مبشرینہ و منظرینہ اور پوری زندگی آپ کے بتائے طریقے سے راضی ہو کر اللہ نے کہہ دیا اللہ کو پانے کے لئے جو طریقہ چاہتے ہو ہم نے تمہارے رسول کو پورا سمجھا دیا بتا دیا انہوں نے کر بھی دیا کر کے بتا بھی دی دیا وضاحت بھی کر دی اب اس سے آگے بڑھ کر خود بخود نتیجہ تمہارے رسول کے ہر عمل کو ہم نے خبول کر لیا جو خبول کی آوا طریقہ ہے تم کو حکم دیا کہ اتبا کرو پھر اعلان کر دیا میں عطی رسول فقد عطا اللہ بتا ہے بتا ہے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہی جو چلے گا حقیقت میں اللہ کی اتبا فرمہ برداری اسی نے کیا اب زندگی میں کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے یہ نہیں ستا تھا اس کو فکر نہیں اس کو فکر نہیں اس کو فکر نہیں دنیا میں وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اور آخرت میں بھی اس کو کوئی ایک جن ڈرنے کی نہیں ہے سکون کے ساتھ چلے گا اس کی وضاعت خنان میں دوسرے جگہ آئیں گے قبر سے اٹھیں گا فرشتے رہیں گے روح نکلتے رہیں گے بشارت والے فرشتے رہیں گے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدِّنْيَا فِي الْآخِرَا مَحْنُ اَوْلِيَا اللَّهِ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور رہی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں نیک بندے کو مولی اتمنان 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 خبر سے اٹھیں گے تو اتمنان اتمنان حشر کے میدان میں اتمنان 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 وَلَّذِينَا كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اب جو ان ساری چیزوں کو نہیں مانے گا اس کو تو عذاب ہو کر ہی رہے گا لگزی ترجمہ مستہ یا مستو لگنا چھونا عذاب اس کو ہو کر ہی رہے گا اللہ کی طرف سے ظلم ہوتے ہوئے نہیں اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا نماء کانو یا فسقون جو انہوں نے فسق کیا ہے خرابیاں کی ہیں نافرمانی کی ہیں جو تھی اس کرنے کی تھی نہیں کی ہے اس کی وجہ سے ہوں گا ہاتھ میں چاہو پکڑی ایکیات کرنا تھا آپ نے اسی سے اپنے ہاتھ کو زخمی کر لیا تو اس کی تکلیف ہوں گی یہ جو کیے اس کا اثر ہو کر رہے گا پھر کچھ رسول کی ذمہ داریاں ذمہ داریاں ان کی حقیقت سے مطالق اگلی آیت میں مزید تفصیل آگا جو لوگوں zoals با ڈالی پڑی علیہت US کرو actفال ہاتھ ساوتہ جو لیتا ہے لیتا ہے جو لیتا ہے جو لوگ